استثناء آٹھمہ باب سب قوموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احسیات کر کے عمل کرنا تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو اور جس ملک کی بابت خداون نے تمہارے باب دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو اور تم اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان چالیس برسوں میں خداون تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا تاکہ وہ تجھ کو آجس کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تُو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں اور اس نے تجھ کو آجس کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا اور وہ من جسے نہ تُو نہ تیرے باب دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداون کے موز سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے ان چالیس برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے اور تُو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبی کرتا ہے ویسے ہی خداون تیرا خدا تجھ کو تنبی کرتا ہے سو تُو خداون اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا کیونکہ خداون تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لیے جاتا ہے وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں وہ ایسا ملک ہے جہاں گے ہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں وہ ایسا ملک ہے جہاں روگندار زیتون اور شہد بھی ہے اس ملک میں تجھ کو روٹی بار فرات ملے گی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی کیونکہ اس ملک کے پتھر بھی لوہا ہیں اور وہاں کے پہاڑوں سے تو تاما کھوڑ کر نکال سکے گا اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا سو خبردار رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تُو خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں اور آئین کو جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں ماننا چھوڑ دے ایسا نہ ہو کہ جب تُو کھا کر سیر ہو اور خوشنماں گھر بنا کر اس میں رہنے لگے اور تیرے گائے بیل کے غلے اور بھیر بکییاں بھڑ جائیں اور تیرے پاس چاندی اور سونا اور مال باکسرت ہو جائے تو تیرے دل میں غرور سمائے اور تُو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لائے ہے اور ایسے وسی اور ہولناک بیابان میں تیرا رہبر ہو جہاں جلانے والے سانپ اور بچھو تھے اور جہاں کی زمین بغیر پانی کے سوکھی پڑی تھی وہاں اس نے تیرے لیے چکمک کی چٹان سے پانی نکالا اور تجھ کو بیابان میں وہ من کھلایا جسے تیرے باپ دادا جانتے بھی نہ تھے تاکہ تجھ کو آجز کرے اور تیری آزمائش کر کے آخر میں تیرا بھلا کرے اور ایسا نہ ہو کہ تُو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے بلکہ تُو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ آپ نے اس اہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سکھائی تھی قائم رکھے جیسے آج کے دن ظاہر ہے اور اگر تُو کبھی خداوند اپنے خدا کو بھولے اور معبودوں کا پیروکار بن کر ان کی عبادت اور پرستش کرے تو میں آج کے دن تم کو آگاہ کیے دیتا ہوں کہ تم ضرور ہی نیست ہو جاؤگے جن قوموں کو خداوند تمہارے سامنے ہلاک کرنے کو ہے انہی کی طرح تم بھی خداوند اپنے خدا کی بات نہ ماننے کے سبب سے ہلاک ہو جاؤگے موسیقی موسیقی